اپنے ان کے پورے ہوتی ہے جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکھوں سے کچھ نہیں ہوتا ہنسلوں سے اڑان ہوتی ہے میری تو عمر ہی نکل گئی ہے میں یہ کر لیتا اگر مجھے سپورٹ ملا ہوتا کاش میں ایسا کر پاتا دنیا میں بہت سے لوگوں کی جندگی بہانوں سے گر کر رہ گئی ہے کاش 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 اور کاش بس یہی کہتے کہتے ورطمان کو بھی کاش کے حوالے کر دیتے ہیں کچھ کر گجرنے والے ان بہانوں کا سہرہ نہیں لیتے کیونکہ لوگ تو کیا دیوارے بھی بہانہ نہیں سنتی آج آپ کی سوچ کو نئی ارجہ دینے کے لیے جندگی کو دیکھنے کا نظریہ بدلنے کے لیے اس ویڈیو کو جرور جانیے اس سکش کو دوستو یوں ہی کوئی اخواروں کی سرکھیوں میں نہیں چھا جاتا یوں ہی کوئی سب سے الگ مقام حاصل نہیں کر لیتا یوں ہی کوئی نت نئے ریکورڈ نہیں بنا پاتا یوں ہی کوئی دوسروں کے لیے آئیڈیل نہیں بن جاتا کچھ کر گجرنے کے لیے کڑی محنت لگن اور کڑی مشکت اور ججبہ چاہیے ہوتا ہے آج ہم آپ کو ایسی ہی سکشیت کے بارے میں بتا رہے ہیں جو خود ہی ریکورڈ بناتا ہے اور اپنے ریکورڈ کو خود ہی توڑ دیتا ہے اور نئے ریکورڈ کا سرجن کرتا ہے نت نئے سفلتاؤں کو پاتا ہے اور جی ہاں نام سنجیہ جنے جا عمر 45 ورش ویب سائے ریڈی میڈ کی دکان جس کے پاس عمر وقت سنسادن نہ ہونے کے بہانوں کی کوئی جگہ نہیں ہے جو ایک چیلنج کو پورا کر ایک نئے چیلنج کو چنوتی دینے کے لیے نکل پڑتا ہے مطروں دوستوں کھلا چیلنج دیتے ہوئے نکل پڑتا ہے سنجیہ آپ کی جندگی کو بدل دے گا جس نے جو من میں ٹھان لیا وہ کر کے دکھایا جس کا بہتا ہوا پسینہ کڑی محنت اچھا شکتی کا پرمان ہے سیمانت شیطر کے چھوٹے سے کسوے گرسنگ پر کا رہنے والا سنجیہ بچوں یوں گاؤں کے لیے پریرنہ اسٹروت بڑا ہوا ہے اس کیپنگ ویبر ایتھن کے ہیرو کے روپ میں لوک پریہ ہے رام لیلا میں ورشوں سے بجرنگ بلے کی بھومی کا کرنے والے سنجیہ پر بھگوان کی کرپا ہونا تو سبھاوک ہی ہے قریب چار سال پہلے سنجیہ پر رسی کود اور دور کا جنون چڑھا کہ آج یوہ اور بچے ان کے فین ہو چلے ہیں مطروں دوستو سپنگ یعنی رسی کود کا شوک رکھنے والے سنجیہ کرونا کال میں لوک ڈاؤن لگا تو ہر کوئی ٹینشن میں تھا ہر کوئی کرونا کے تناب میں تھا مگر سنجیہ نے کرونا کے لوک ڈاؤن میں سکیپنگ رسی کود کا بھرپور پریکٹس کی جب دکانے بازار جلڑی بند ہو جاتے تھے تو سنجیہ گھر پر ہی رسی کود کی جم کر کے پریکٹس کرتے آخر کار ان کی محنت رنگ لائی دو ہزار اکیس میں لگا کار ایک گھنٹے میں نو ہزار چار سو تہتر بار رسی کود نے کا ریکارڈ بنا کر اپنا نام انڈیا بک آف ریکارڈ دو ہزار اکیس میں درج کروا دیا مطروں سنجیہ کی منجل یہی پر نہیں ختم ہوئی تھی جہاں ایک گھنٹے میں نو ہزار چار سو تہتر بار رسی کود وہ بھی بینا رکے سنجیہ کیلئے یہ منجل نہیں تھی یہ آخری مقام نہیں تھا وہ پھر کچھ نیا کر گودرنے کے لیے نکل پڑے اور جھٹ گئے کڑی محنت سب سے زیادہ رسی کودنے کا ریکارڈ سنجیہ دینے جانے گایا ایک بار پھر پریکٹس کا سرزلہ شروع ہوا انہوں نے ایک گھنٹے میں خود کا ہی ریکارڈ فست کر دیا اور دو ہزار پائیس میں ایک گھنٹے میں گیارہ ہزار دو سو پنچیس بار بینا رکے رسی کود کر ایک بار پھر انڈیا بک آف ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا ڈالا مطروں سنجیہ کی کڑی محنت اور مشکت یہیں نہیں رکی اوہ سرادے کڑی محنت انشاشن سیمیتی آہار ان کی سفلتہ کا سب سے بڑا منطر ہے کیولس کیپنگ ہی نہیں اور بھی سکلز ہیں اور بھی شیطر ہیں جس میں سنجیہ نت نئی سفلتہ پرابط کر رہے ہیں جی ہاں جانے گے تو آپ بھی چوک جائیں گے آپ بھی اپنے لائف اسٹائل کو بدلنے کے لیے چیلنجر بل بنانے کے لیے نکل پڑیں گے اگلے اپیسوڈ میں دیکھئے ہوا میں اڑتے سنجیہ اور مہراتھن کے میدانوں میں یوہوں کو بھی چنوتی دیتے سنجیہ موسیقی 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 موسیقی